کھڑی پہاڑی جو برس سے پوری ڈھکی ہوئی جس کے اوپر پاکستان کے بنکر ان کے آرمی کی سینہ کا قبضہ وہاں پہ ٹروپس کا تھا ہمارے دیش کی جیت کیلئے یہ اتنا کرٹیکل اگر ٹائگر ہل کی پہاڑی کی چھوٹی ہمارے قبضے میں نہیں آتی ہو چکتا ہم کارگل کا یدھہار جاتے ہیں اس نے وولنٹیئر کیا یہ کیا بولا اپنے لیڈرز کو کہ میں چھڑ جاؤں گا اس پہاڑی پہ اس سے میں لوگ سوچنے لگے یہ لڑکا اکھیلا سولہ ہزار پانچ سو فٹ برس سے ڈھکی ہوئی پوری پہاڑی کھڑی پہاڑی ایچلی پاکستان بھی پرپیرڈ نہیں تھا دوسری طرف جو پلین سے یعنی کہ پلین سے جب اوپر آتے ہیں تو وہاں پہ سٹرائٹیجک لوکیشن کا ایڈوانٹیج تھا نا پاکستان کی سینہ کے پاس کوئی نیچے سامنے آئے گا تو ایسے اڑا دیں گے اس کو لیکن وہ سوچے نہیں کہ پیچھے کھڑی پہاڑی سے بھی کوئی آ سکتا ہے اور وہیں اس نے وارنٹیئر کیا اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لیا دوسری طرف سے صبح چار بجے کنفیوز کرنے کے لیے فائرنگ ہوئی تو سینہ کا وہاں دھیان گیا لیکن پاکستان کی سینہ بڑی سمارٹ تھی وہ انہوں نے کہا پیچھے بیچ آ کر کے دیکھو کہ کور کرنے کے لیے کوئی پیچھے تیاری تو نہیں ہے اور اس کا ساٹھ فوٹ بچا تھا یوگندر سنگھ آدھو کا کہ اوپر سے پاکستان کی سینہ کو پتہ لگا تو انہوں نے ان کے اوپر گن فائر کرنی شروع کر دی اور ایریال گن فائر سے تین گولیا لاکے سے کندے کے پاس لگی یہ رکا نہیں یہ وہی رات کے سمیں برف کے بیچ میں اپنی مضبوط پکڑ بنائے رکھا اور دھیرے دھیرے چڑھتا رہا رات بھر دھیرے دھیرے چڑھتا رہا ضروری نہیں جو ساری رات جاکتا ہو وہ عاشقی ہو ہو سکتا ہے اپنے دیش کے لیے مرنے مٹنے والا سپاہی ہو اوپر چڑ گیا اور چڑا نہ کیے بل چڑا اس کے بعد پہلا گرنٹ پھیکے اس نے دشمنی بنکر کو اکھار دیا دوسرے گرنٹ سے دوسرے بنکر کو کھڑا اتنے میں پیچھے سے سینہ کی ہماری دوسری ٹکڑی آگئی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے دوسرے راؤن میں لڑائی چالو ہوئی سولہ گولیاں لگ گئے اس کو اور سولہ گولیاں لگنے کے بعد پورا شریر چھلی چھلی اور یہ وہاں پہ کیا بولا کہتا ہے دشمن کو مارنے سے پہلے اگر مجھ کو موت آگئی تو پہلے موت کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا اصلی سپاہی دیکھئے وہ نہیں ہوتا ہے جو اس لیے لڑتا ہے کہ سامنے والے سے اس کو نفرت ہے وہ اس لیے لڑتا ہے کہ پیچھے والے سے اس کو پیار ہے پھرمویر چکر سے سمبانت یوگیندر سنگھ یادف کے اوپر رتک روشن نے ایک مووی بنای تھی ہمیتہ بچن کے ساتھ لکشے اور وہ لکشے مووی میں رتک روشن نے انہی کا رول تو نبھایا تھا دوسری کہانی میں بتانا چاہتا ہوں ایان کارڈوزوں کی مشہ میں ایک اتر میں جب پاکستان کے خلاف جنگ چھڑی تھی اس سمیں یہ گورکھا ریجیمنٹ میں میجر ہوا کرتے تھے گورکھا ریجیمنٹ کے میجر اور پاؤں جب پھٹا تو اس سمیں امرجلسی میں کوئی میڈیکل سوویدہ تھی نہیں وہاں پہ اور میڈیکل سوویدہ نہ ہونے پہ لوگوں نے پوچھا آپ کیا کریں کیا کریں انہوں نے اپنی خکری اٹھائی وہ جو گورکھا ریجیمنٹ کی گورکھاؤں کی خکری ہوتی ہے اسے اٹھا کر کے اپنا پاؤں اپنے ہاتھ سے خود ہی کاٹ ڈالا جو جونیا ڈاکٹر تھے وہ پاؤں نہیں کاٹ پا رہے تھے آپریٹ نہیں کر پا رہے تھے انہوں نے خود کاٹ ڈالا جنرل مانک شوک کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اگر تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا تو یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا تو گورکھا ہے گورکھاؤں کے بارے میں آج دیش جانتا ہے کہ ان میں کتنا کرج کتنا ساہس ان کا پاؤں کھٹ گیا بہرحال بعد میں ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ پر لکڑی کا پاؤں لگایا گیا تب ہی آرمی کے سینئر آفیشلز نے بولا اب آپ کو پرموٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اب آپ وکلانگ ہو چکے ہیں اب آپ دیسیبلڈ ہیں اب آپ کا ایک پاؤں نہیں ہے لیکن یان کارڈوزوں کہاں رکنے والے تھے وہ کس کی سننے والے تھے لکڑی کا پاؤں لے کر کہ اپنی فٹنس کو بلڈ کرنے میں لگ گئے اور بولے ہے کہ جس کے پاؤں ہیں نا دونوں اس کے ساتھ میری ریس لگوا دو میں اس کو ہرا دوں گا اور وہی ہوا وہ لکڑی کا ایک پاؤں لے کر کہ اتنا تیز بھاگتے کہ جو بلکل میڈیکلی فٹ ہی اس کو بھی پچھاڑ دیتے ایک دن اپنا چیک اپ کرانے کے لیے چھ ہزار فیٹ کی پہاڑی پہ چڑھ کے ہیلی پورٹ پہ کیرہ جا کے پہنچ گئے بعد میں ان کی پرکشہ سینہ پرمکٹین رینہ نے خود لی ان کو کیا بولا لدہ کی بلفیلی پہاڑوں پہ مجھے چڑھ کے دکھاؤ اور لدہ کی بلفیلی پہاڑوں پہ جنہوں نے چڑھ کے دکھایا تو یہ ایک ماتر ایسے سینک جو دیش کے اندر ڈسیبلڈ ہونے کے باوجود میجر جنرل کی رینک تک پہنچے ساحس اسے نہیں کہتے کہ آدمی چلتا رہے ساحس تو اسے کہتے ہیں کہ اب چل نہیں سکتا لیکن پھر بھی چلتا رہے یہ شریر کی طاقت سے نہیں ہوتا یہ آدمی بل سے ہوتا جس کو ہم بولتے ہیں بلیف سسٹم آپ کو یاد ہے نا وکرم بطرہ کے بشے میں ویڈیو لمبا نہ ہو جائے تو اگلے ویڈیو میں وکرم بطرہ کے بشے میں ضرور بتاؤں گا کیاپٹن وکرم بطرہ کیا بولتے ہیں واپس لوٹ کے ضرور آؤں گا اپنے پتا کو بولے یا ترنگہ لہرہ کے آؤں گا یا ترنگے میں لپٹ کے آؤں گا لیکن واپس ضرور آؤں گا ایکچلی جو دنیا بھر کے دیش ہے نا وہ اپنے آرمی کا بہت سممان کرتے ہیں ہمارے دیش کی آرمی گیارہ بچ کے گیارہ منٹ پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں مون میں ان سب کو یاد کرنے کے لیے جو شہید ہو گئے یعنی کہ پورا دیش اس شہیدی دیوست کو بڑے دل سے مناتا ہے کوریا میں جائیے نا نورت کوریا میں نورت کوریا کا جو تانہ شاہ ہے اس نے 65 لاکھ لوگوں کو آرمی کی ٹریننگ دیئے اپنے دیش میں 10 لاکھ لوگ ایکٹیو ہیں آرمی میں لیکن 55 لاکھ لوگ ریزرو اپنا کام دھندہ کر رہے ہیں لیکن آرمی کے لیے ریزرو ہے جس دن ضرور پڑے آ جائیں اسے کہتے ہیں آرمی کی ریسپیکٹ آپ امریکہ میں جائیے امریکہ میں اڈاپٹ گریو کا سسٹم انہوں نے چالو کیا ہے کہ جو بھی جتنے بھی لوگوں کو جو شہید ہیں نا امریکن سولجرز ان کی گریو کو اڈاپٹ کرنے کا سسٹم بنا ہے کہ ایک آدمی ایک گریو کو اڈاپٹ کرے گا تاکہ جیون بر اس کا سممان کیا جا سکے ریسپیکٹ کیا جا سکے ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش کے جو راج نیتا ہے نا پولٹیکل پارٹی پولٹیکل لیڈر ان کے سمارک تو بنائے جا رہے ہیں بڑے بڑے وی آئی پی ملٹری لیڈر کے سمارک کو کوئی پوچھتا ہے نہیں اور بنتا بھی ہے تو کسی گاؤں کے اندر ایسی کونے میں کئی بنتا ہے جہاں پہ جا کے پشک پکشی وہاں پہ مل مترتیاتے کوئی اس پہ دھیان نہیں دیتا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے بچے دیش کے پولٹیکل لیڈر سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں یا ملٹری لیڈر سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ملٹری لیڈر کا سممان ہونا چاہیے تو ان کے سمارکوں کو بڑا کرنے کے لیے آواز اٹھانی